سلام علیکم ڈیاسف محمود حاضر قدمت ہے ناظرین ہمارے ساتھ آج جو مہمان ہیں ان کا تعرف کروات ہوں سہل اکمال پٹی صاحب ہیں سینئر ترجیہ کار ہیں انکر پرسن ہیں معروف صاحب ہیں سینئر صاحب آپ کا بہت شکریہ راجہ زاہد محمود صاحب ہیں ماہر قانون ہیں سابق صدر ہیں اسلامباد آئی کورٹ بار اسوشیشن کی سینئر ایٹرو کیٹ نے راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر سنیمی بخاری صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف صاحب کا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ سینئر گیان چند صاحب پاکستان بیٹس پارٹی صاحب کا تعلق ہے سار آپ کا بھی بہت شکریہ سوال صرف ایک ہے اور میرے جیسے حشرات الارض کا سوال ہے عام آدمی کا سوال ہے کہ یہ جو سیاست ہے یہ ہمارے دکھوں سے لا تعلق کیوں ہے اور کیا سیاست صرف اسی افرہ تفریق کا نام ہے کہ یہ آپس میں دوسرے سے لڑتے رہیں چگڑتے رہیں مارتے رہیں اتجاج کرتے رہیں جلسے نکالتے رہیں وہ وقت کب آئے گا جب ایک عام آدمی کے حقیقی مسائل کے اوپر یہ مل بیٹ کے بات کریں گے یعنی کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ پورا ملک میدان جنگ بنا ہوا ہے کبھی ایک نکل رہا ہے کبھی دوسرے کبھی مدانہ فضل و رمان صاحب بندے لے کر آ رہے ہیں کبھی مران خان صاحب بندے لے کر آ رہے ہیں کبھی کچھ ہو رہے کبھی کچھ ہو رہے ہیں معیشت برباد ہو چکی ہے اور سیاسی استقام کے بغیر تو کہتے ہیں کہ معیشت بھی کھڑی نہیں ہو سکتی تو یہ معاملات ہمیں کس طرف لے کر جائیں گے سنڈر گیان چند صاحب میں آپ سے آغاز کرتا ہوں سلام علیکم ویلکم پوٹی شو یہ کیا یہ سمجھا جائے سیمی بخاری صاحب آپ کی حکمت میں جی سوال پہلے رکھ دیتے ہیں پھر کہ کیا یہ جو سیاسی جھگڑے ہیں یہ کبھی تھمیں گے بھی صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ اس طرح جو بات کی ہے نا میں سمجھت ہوں پاری پاکستان کی جو ہے نا قسمت کا میں سمجھت ہوں آپ نے پول کے رکھ دیا کہ یہی علمی آ رہا ہے ہمیشہ سے کہ جو بھی آیا جو بھی پارٹی آئی وہ صرف اقتدار کے لیے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کوئی بھی جو ہے نا اس نے عوام کا کسی اس طرح نہ سوچا کہ جو ان کو ووٹ دیتے ہیں جو ڈیموکریسی تو عوام کی رائے سے بنتی ہے اور عوام ان کو ووٹ لے کے لاتے ہیں وہ ان کے لئے کچھ نہیں کرتے وہ صرف اپنا ہی سوچتے رہے پچھتر صاحب میں ورنہ آج گل کی نہش پہ نہ پہنچتا اور میں سمجھتی ہوں کہ امران خان صاحب ایسے لیڈر پھر جنہوں نے کچھ نہ کچھ ریفارمز کے طرف گئے ساڑھے تین سالہ دور میں ہم لوگوں نے بہت سارے پروجیکٹ شروع کیے جو مدینہ کی ریاست کیا ذکر کرتے ہیں اس کا ظاہر ہے وہ ابھی تو پڑھنے کے بہت ٹائم چاہیے لیکن اس کے لئے انہیں کیا کہتے ہیں آغاز تو کیا کہ ہم نے لوگوں کے لئے صحت کار احساس کار تعلیم کے لئے یونیورسٹیاں کالیج اور سکوز بچیوں کے لئے آفٹرنو سکوز اور اس کے علاوہ بچوں کے وظیفے اور بہت سارے ایسے چیزیں شروع کی کہ عوام کو اس کا سولت ملے عوام کے سوچتے ہیں ہمیشہ سے وہ سارے پروجیکٹ سستی بجلی کے پروجیکٹ شروع کیے کہ ہر چیز ہم نے سوچے کہ عوام کو اور اپنے خود اپنے ساتھ کی اپنائی جس پہ بھی ہم لوگوں نے مزاق اڑایا اسٹیرکی ڈرائیو شروع کی اس پہ مزاق اڑایا گیا ہم نے اپنے اخراجات کم سے کم کیے ایون پی ایم ہوتے ہوئے خان صاحب نے اپنے گھر کے اخراجات سب اپنے پیسے اپنی جیب سے چلاتے تھے وہ لیکن افسوس کے ساڑھے تین ساعت تک لوگوں کو یہ باتیں حضم نہیں ہوئی اور جس طرح سے ہٹا دیا گیا ہمیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت میں بڑا تیرہ پارٹیاں بیٹھی ہیں وہ سب اپنے کیسے مختم کرانے آئی تھی وہ سب چیزیں نظر کھل کے آیا ہو چکی ہیں نیب میں جو امینڈمنٹس ہوئیں اس کا فائدہ کس کو پہنچا ہے ایون چیف جسٹس نے بھی یہی کہا کہ سب سے بڑی پارٹی افسرک باہر ہے اسیملی سے اور یہ فائدہ نیب کے امینڈمنٹس کا کس کو ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہم نے یہ جدوجہد شروع کی ہوئی ہے ہم تو چاہتے تھے سوفٹ انقلاب آ جائے ایک پھر سے الیکشنز ہو اور پارٹی ایک حکومت میں جس کو ووٹ دے عوام وہ آ جائے لیکن وہ ہو نہیں رہا اس کے لیے ہم بہت اگذر کر رہے ہیں خان صاحب اس کے لیے ریلیز نکالی لانگ مارچ جو شروع کیا ان کے پر تابلہ نے حملے بھی ہوئے لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری وہ دیکھیں ہم پیس فل جو ہے نا پروٹیس کرنا یا ریلیز نکالنا جمہوریت میں ہر انسان کا ہر پارٹی کا حق ہے اور جبکہ خاص طور پر اب الیکشن بھی اناس ہو گئے تھے تو ہم لوگ نکل رہے ہیں اس پہ بھی ان لوگوں کو دفعہ 144 لگا دی جاتی ہے ہمارے لکات انہوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ واقعی اس وقت عوام اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی اقتدار کی جنگ کے لیے حصہ دار ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ہم اس پارہ تیرہ پارٹیوں کا ایک ایک دن اس ملک کے لیے بہت بوجھ ہے ایک ایک دن میں جس طرح سے ڈالر اوپر جا رہا ہے روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے کرزوں پہ ہم عوام جکڑے جا رہے ہیں یہ ایسی طرح ہم عوام کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے راڈر زہد محمود صاحب آپ کی طرف پڑھتے ہیں سیاسی بات تو ہو گئی سابق چیف جسٹس عزت ماب ساکم نصار صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے میں ان کی اوپر بھی کوئی نہیں کر رہا نہ تنقید کر رہا ہوں نہ تعریف کر رہا ہوں کیسے نے وہ آپ سے سمجھنا چاہتا ہے ساکم نصار صاحب زیر بیس نہیں ہے قانونی نکتہ زیر بیس ہے آپ مجھے رہنمائی کر دیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے عمرہ خان صاحب کو مکمل صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا تو یہ جو صادق اور امین اور یہ جو مشکل مشکل ٹرم ہیں وہ پارسا ہو ام این اے پارسا ہو نیک ہو صادق اور امین ہو سگیشیس ہو نان پروفریگیٹ ہو اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹرمز آئین میں کہیں ایکسپلین نہیں کی گئے جبکہ آپ کے قانون کی تو روٹین یہ ہے کہ جو بھی ٹرم آتی ہے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کس کا قیامت میں تو عراقین اسمبلی کے لیے شرائط تو بڑی بھاری بھاری رکھتی وضاحت کہیں بھی نہیں کی گئی تو آپ کیسے پتا چلے گا کہ کوئی صادق اور امین ہے یا نہیں یا پورا نہیں ہے تو آدھا ہے آدھا نہیں ہے تو بیس پرسنٹ آپ نے ڈیکلیئر کیا تھا ستر پرسنٹ کیا تھا یہ کیا ابحام ہے سر آپ کے قانون میں جو لگتا ہے کہ سارا مسئلہ ہی آپ سے تو نہیں لیکن قادون سے متعلق ہے سیاسی لوگوں کا کوئی قصور نہیں یہ قادون پر چیتا ہے بنایا تو قانونوں نہیں ہے بات تو اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اتنی بیلیٹر سٹیج پہ آکے ایسی سٹیٹمنٹ دینا میں سمجھتا ہوں ایک بندہ جس نے ایک پرپولیو انجائی کیا اس چیز کے بارے میں کہ وہ یہ کہے کہ جناب کے وہ میں نے جو کیا فیصلہ تو وہ کہتے ہیں اس سے زود پشمہ کا پشمہ ہونا اس وقت اگر یہ بات کرنا اور کس کپیسٹری میں کرنا یہ بات یہ بہت لوگوں کو اس چیز کی آیاں ہوگی کہ یہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں ایک تو یہ چیز دوسری بات دوسری بات جو ہے کہ کیا ایک بندہ جب آپ نے ایک ججمنٹ دے دیتے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑیں سپریم کورٹ کے ڈسین کو میں کیوں چھوڑ دوں یہ بات کیجئے گا بات میں لیکن پہلے میرے تعلیم کرانمائی کرنے یہ جو ٹرمز ہے مشکل مشکل اس کی وضاحت کران کی گئی دیکھیں جی میری بات سنیں آپ کو آپ جو ہے جو سپریم کورٹ ہے جو ڈسینز آیا تھا تو یہ سپریم کورٹ ہمارا جو ہے جو کانسیوشن اسلامی رپبلک جو کانسیوشن آف اسلامی رپبلک آف پاکستان نائنٹی سیونٹی تری ہے سار اس میں کیا یہ چیزیں آپ واضح نہیں کر دی ہوں یہ چیز کے بارے میں کہ جی کون صادق ہے کون ہمیں نہیں واضح کی گئی نا اس طرح جس طرح آپ انٹرپیٹیشنز کی بات کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں سار انٹرپیٹیشن کا عالم تو یہ ہے کہ نواز شریف کا مقدمہ ہو تو تحیاتن اہلی ہو جاتی ہے فیصل وادا کا مقدمہ ہو تو وہ میری بات سنیں میں اگر یہ بات کروں گا تو پھر یہ چونکہ میں نے تو یونیفارم پہنا ہوئے چیز کے بارے میں بات یہ ہے کہ کہاں کے فیصلے کہاں کے اصر فیصلے باندھ جاتے ہیں سر قانون کو تو میری بات تو سنیں نا کہ آپ پکڑتے ہیں جا کے شراب پکڑتے ہیں وہ شید بن جاتی ہے آپ اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ سب میں نے جو فیصلے کیا تھا تو وہ میں نے وہ نہیں کیا تھا جو جو میرا فیصلہ یہ تو بات آپ اس کو نہیں کہا سکتے میں نہیں سمجھتے اس چیز کے بارے میں جہاں رہا ہے کی بات جو کی تشریح تشریح کے لیے جو جسا ہم نے بات کی آپس میں کہ کس طرح ممکن ہوگا کہ جی کہ جی صادق اور امین نہیں ہے یہ کانسٹیوشن میں موجود جو آپ کے جو ہے آرڈیکل سکسی تری کس چیز کے بارے میں کہتے ہیں اس چیز کے بارے میں سپیسیفائی اس چیز کے بارے بھی کیا وہاں پہ ڈیفائن کیا کہ کون کون سے اس پرامیٹرز میں آتے ہیں اور پورا ایک آپ میں ایک کوٹ لگتی ہے اس کوٹ میں بحث مباعث ہے میں وہی ارز کر رہا ہوں کہ وہ جو ریٹرننگ آفیسر کی کوٹ لگتی ہے ریٹرننگ آفیسر کے بعد آپ کی صداقت اور امانت کو چیک کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے آپ نے کوئی ایس او پی نہیں بنایا ہوا وہ کسی سے غسل کے فرائض پوچھتا ہے کسی سے پوچھتا ہے غسل کب فرض ہوتا ہے اور وہ صداقت تو ہے امانتوں کا فیصلہ کرتا ہے آپ کا قانون ادورہ ہے آپ نے لکھ دیا ہے صادق او امین او سگیشیس او نان پروفلیگیٹ او زیاؤ لگ سیب کے دور میں آپ نے اقوال زہنی لکھ دی ہے ایم این اے کی اہلیت کے لیکن ان اقوال زہنی کا مانا کسی دن نہیں ہوتا ہے سوئے ایک بھال بھٹی قانون کا مسئلہ بھی ہوگی ذرا صحافت کی طرف آنے یوں لگتا ہے کہ صحافت نہیں ہو رہی لوگ اپنے اپنے سیاسی آکاؤن کی پریس ریلیزیں لکھ رہے ہیں شکلیں دیکھ کے پتا چل جائے تھا کہ کون کس کے حصے کا صحافی ہے ایسا ہی ہے دیکھئے آپ کی بات ساکر مرسار صاحب کے حالیہ بیانات کی روشنی میں مکمل طور پر نہیں میں نے ساکر مرسار صاحب کا ذات ساکر مرسار صاحب کا ذات ایکس ٹیم جیسے پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ایک بندے کو صادق و میند قرار دیا تھا تو مکمل طور پر قرار نہیں دیا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے تو میں بھی اسی روشنی کے اندر ان کی ماہرانہ اپینین کے روشنی میں جواب دینے کہ سترسی پرسنٹ آپ کے بات ٹھیک ہے گزارش یہ ہے سترسی پرسنٹ میری بات ٹھیک ہے سترسی پرسنٹ میری بات ٹھیک ہے اچھا مشہور ہوا کرتے تھے کچھ لوگ کہ جناب پانچ چھے تھے ہیلیکوپٹر گروپ ہے یہ جناب ان کے جو ایفیلیشن ہے پاکستان پیپس پارٹی کے ساتھ ہے زرداری صاحب کے دو لوگ بڑے کلوز سرکل میں ہیں ایک اتعلق ایک بینجر بھٹا صاحبہ ان کو بہت لائے کرتی ہے اس سق تک تھا لیکن ان لوگوں کے پھر بھی انڈیپینڈٹ اپینین ہمیں پڑھنے کو بھی ملتی تھی ماضی میں اور سننے کو بھی ملتی تھی لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے یہ جو انقلابی لیڈر عمران خان صاحب کو جب انہوں نے جس طریقے کے ساتھ وہ جو نظام بنایا گیا اس وقت اور جس کی مختلف پرتیں آہستہ اہستہ اٹھ رہی ہیں اور حقیقتیں اشکار ہو رہی ہیں سب کے سامنے اور ساکر مسار صاحب نہیں اچانک تھوڑی سی جورت کی جب کہا کہ میرا ورڈ سیپ ہےک ہو گیا تو انہوں نے کہا سے پہلے کہ وہ موبیل آڈیو لیک آنا شروع ہو تو تھوڑا سا میں لوگوں کی مائنڈ میکنگ پہلے کرلوں کچھ پتہ نہیں موبیلہ طور پر آنے والے دنوں میں کچھ اور چیزیں سامنے آ جائے وہ جو ایک سسٹم بنایا گیا تھا اس کے اندر سے لوگوں کو بالکل صرف شعبہ صحافت نہیں وہ سیاست ہو تجارت ہو ہر شعبہ کے اندر ایک بالکل لوگوں کو ایک ایکسپوز کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیا گیا جو مختلف شعبوں کے اندر پرفیشنل اپروچ ہوتی تقریباً ختم ہو کر رہ گئی اب الٹی میٹلی پھر آپس میں اتنا زیادہ دستوں گریوبان ہوئے سیاستدان بھی اور اہل صحافت بھی کہ الٹی میٹلی ہر ایک نے اپنی پرفیشنل سروائیول کے لیے اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دوسرے کو جواب دینے کے لیے انہوں نے ایک پوزیشن لے گیا پاپولیزم لے گیا بلکل لے گیا چند لوگ ابھی بھی آج موجود ہیں جنہوں نے ریٹنگ کی پرواہ نہیں کی جنہوں نے اپنے ویورشپ کی اپنی ڈیجنل میڈیا کی پرفیشنل کی پرواہ نہیں کی وہ جو پر منٹ پر آرز پر سیکنڈ ٹک 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 منٹ ڈالرز گرتے ہیں ان کی پرواہ نہیں کی انہوں نے اپنا اپنے اپنی مروضیت کو مدنے نظر رکھتے ہوئے اپنے جس حد تک ہو سکتے تھے امراہ خان صاحب کا ہے امراہ خان صاحب سے پہلے بھی جی وہ پہلے تو دس جماعتیں پاس ڈیریکٹ ہوالدار ہوتے تھے یہاں اٹھ جماعتیں پاس ڈیریکٹ صحافیوں کو بڑے بڑے عوضے دیئے گئے یہاں پہ یہاں پہ صحافیوں کو صحیر بنایا گیا یہاں پہ صحافیوں کو وزیرعالہ بھی بنایا گیا جی یہاں پہ صحافت کرکٹ بورڈ بھی جلا رہی ہے جی بلکل ایسا ہے تو یہ امراہ خان کے اوپر ہی سارا ذمبت آئی میں نے کہا جی کہ بہت لیمیٹڈ لوگ گینے چنے تھے اور بلکل وہ واضح تھے لیکن اب کیا ہوا اب جتنی ملک اوورال اس کے آپ کولیکٹیولی بات کریں تو میجورٹی نے نائنٹی یا ایٹی پرسنٹ نے وہ دونوں سائٹس کے اوپر اپنے اپنے پوزیشنز لے لیں اور بلکل وہ اشکار ہوگی اب وہ اسی کانٹین اچھا ابھی تک وہ اس چیز سے نہیں نکل پائے دونوں سائٹس اسی کے اندر کمپیٹیشن جاری ہے اب وہ کمپیٹیشن لگ ہوں گے ڈالرز کے ساتھ دونوں سائٹس کا کہ پوزیشن نہیں چھوڑنی چونکہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آپ کے ٹک 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 ڈالر گر رہے ہیں تو دونوں نے ایک پوزیشن لی ہوئی ہے یعنی یہ ڈیجیٹل میڈیا بند کر دیا جائے تو بہتر ہو جائے بند نہیں کر دیا جائے جنہوں نے اس سارے ہمارے مزاج کو ہمارے خلاقات کو بگاڑا ہے ان کو کہیں بند کر کے سمجھایا جائے جب وہ بند ہوں گے تو چیزیں پھر میں ہمارے تھاڑی تھوڑی بہت کریکشن ضرور ہوگی اور باقی لوگ بھی اپنا قبلہ پھر ٹھیک کرتے ہو یعنی قانون کا اطلاق ہو ادھر بھی ادھر بھی ایکزیکٹلی بالکل سنیٹر گیان چند صاحب سلام علیکم سارا یوں لگ رہا ہے کہ جب تک سیاسی ماحول تھمیں گا نہیں تب تک معیشت بہتر نہیں ہوگی یہ جب تک حیجان رہے گا انتشار رہے گا نفرت رہے گی روز جلسے روز جلوس تو سار کوئی صورت ہے کہ آپ پہلے سیاست کوئی ملجل کر کوئی معاملات کو سنبھال لیں تاکہ کوئی معیشت بھی بہتر ہو جائے لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ملکی حالات کا معیشت پہ بزنیس پہ بڑا ایمپیکٹ ہوتا ہے بڑا اثر رکھتی ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تو اس کا ایمپیکٹ بہتر پہ برقرار رہے گا اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان پوشش کر رہا ہے کہ میرے اگر میں نہیں ہوں تو یہ ملک نہ چاہے اگر ایک بندہ جو آپ کو پورے ملک کا نزاد گندہ لاتا رہتا ہے اور ریاست مدینہ جیسے ایران کرتا ہے تو کام کیا کر رہا ہے وہ کسی بھی چیز میں پارلیمنی روایت کو مارنے کے لیے تیار ہوئی ہے اسیمبلیاں اسیمبلیاں کس کے لیے ہیں وہی اسیمبلیاں موجود ہیں جن اسیمبلیاں سے ایک برداد پرائیم نسٹر بنا اور پرائیم نسٹر جب پوری اسیمبلیاں نے اسیمبلیاں سے نکالا اور کانچی بھی چیز میں سے نکالا تو اسیمبلیاں کو ہی لات مارا تھی پھر جب وہ پرائیم نسٹر نہیں رہا تو انہوں نے یہ بھی بردادش رنگ کیا ان کی اپنی گورمی پرانونسز میں ان کو بھی ان میں توڑ کر یہ انسٹین بھی پیدا کی اس پہ بہت دوری چاہیے کہ یہ ملک کی خدمت کی یا ملک سے دشمن کی ملک کے ساتھ دشمن ہی ہے آپ خوند اگر اپنے پاؤں پر کلھرا چلائیں گے تو اور کسی کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہماری مدد کی جائے دنیا پوری میں ہم آئیسولیٹ ہوئے یورٹین یونین کو گالیاں دیں امریکہ کو گالیاں دیں اور ہمارے دوستوں ملائشیا کے ساتھ آپ نے کیا کیا وائدے کر کے پھر موکر گئے ہمارے سلکی کے ساتھ آپ کے کیا ایٹیوٹیڈ رہے گی تو اس قسم کی صورتال میں آپ کسی صورت سے ملک کو خدمت نہیں کر رہے ہیں ہاں ابھی بھی ابھی بھی کے بات آئی ہے تو چاسی لوگ اگر چاسی لوگ آپس میں بیٹھ کر کوئی پاک نہیں کرے گے اور کون کرے گا تو عمران خان کو عمران خان کو آنا چاہیے کہ وہ پرائی میسٹر کے ساتھ بیٹھ جائے عمران خان کو آنا چاہیے کہ باستی چاسی پائزوں کے ساتھ بیٹھ جائے لیکن وہ تیار نہیں ہے وہ دنیا کے پہتان کے ذکر سے بات کر رہا ہے گیان چند صاحب گیان چند صاحب اپوزیشن ایساہر حکومت جاتی ہے اپوزیشن کے پاس حکومت اپوزیشن کو سپیس دیتی ہے اپوزیشن کیسے جائے گی کہ میں آگئی ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے حکومت سے تو وہ گئے ہیں وہ گالیاں دینے تو بند کریں وہ ایک آپ خود جود میں دلے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اتنے سارے اسکیلڈر بھی چل رہے ہیں اور باقی سب کو چھوڑ صبح شام چھوڑ آپ کو اس کے علاوہ امران خان نے کیا کیا ہے اپوزیشن کو چھوڑ داکو کا ہے یہ جو کہہ رہا تھا کہ بھئی کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم نے یہ پروجیکٹ کون سا نیا پروجیکٹ چلو کیا آپ نے بینظیر انکم سپورٹ کو کوئی اور نام دے دیا آپ نے جو جو ہیلس کارڈ سے اس کو کوئی اور کارڈ نام دے دیا آپ نے تو پوری روایہ پہ ہی پارلیمنٹی روایہ پہ کیسے کر دیا اس لیے جب تک آپ پارلیمنٹ کو نہیں سپریم مانے گے جب تک آپ کانسکریٹوشن کو اپنا اپنے ملک کو چلانے کا راستہ نہیں مانے گے اور اس کو پالو نہیں کرے گے تو کیسے یہاں پہ کوئی پیسپل ماحول بنے گا اور ہماری موشت آگے بڑھے گی اور تنیا ہم پہ ٹرسٹ کرے گی کی نہیں یہ ایک میچورڈ قوم ہے اور اس کی کیا چند صاحب آج تو عمران خان صاحب نے ابھی جو گفتگو کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلان کو بھی ماف کیا میں نے حکومت کو بھی ماف کیا میں الیکشن کمیشن کو بھی ماف کرتا ہوں جس نے میرے اوپر حملہ کیا میں اس کو بھی ماف کرتا ہوں آج تو عمران خان صاحب نے اس باقتلاف کیا اس باقتلار کے ساتھ بھی سب کے ساتھ حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وہ شاید اس رومانوی کیفیت سے باہر آ رہے ہیں ایسا ہی ہے کیونکہ وہ ماف کر دیا اس نے کون سا گناہ کیا عمران خان فیصلہ کرتا ہے کہ میں میں واجشاہ بنا بیٹھوں جس کو چاہوں آپ کر دوں ماف کرنے کی بات نہیں ہے ساتھ پیٹھ کر ٹسکس کرنے کی بات ہے آپ بیٹھ کر اشیوز پر بات کریں آپ جب ہی الیکشن کی ریٹ لگائی ہویا ہے الیکشن سے جب آپ الیکشن ہو کر آتے ہیں تو ریزیلیشن دیتے ہیں آپ کی سمیلی آتی آپ کی گورنمنٹ تھی نا کوئی ایپسلیٹ آف تھارڈ یہ آپ کو نہ ہو تو آپ کو کمون نہیں ہے جموکریسی میں ایسے نہیں ہوتا ہے جموکریسی میں آپ کو ایک دیوٹرے کو برداز کرنا پڑتا ہے ایک دیوٹرے کے اوپیلین کو ویلیو دینی پڑتی ہے کاؤنٹر آپ کو دلائل دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے ان کی طرف کیوں نہیں آ رہا ہے عمران خان کو چاہیے کہ وہ پھولی پھولی بیٹھ جائے کہ اگر پرائیم میسٹر بھی مجھے کال کرتا ہے تو پرائیم میسٹر ہاؤس کو پرائیم میسٹر کا ازادی گھر تو نہیں ہے ایک اخیش ہولڈر ہے وہ ہمارا پرائیم میسٹر ہے جب عمران خان سے تب بھی ہمارا پرائیم میسٹر اور جب اگر نواز شریک بیٹھنے ہوئے تو بھی اس ملک کے پرائیم میسٹر ہیں تو بات اگر سیریسلی کی جائے تو کئی راستے نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ اچھی بات کہ آپ نے کہ راستے نکل سکتے ہیں میں بات کو آگر بڑو سیمی بخاری صاحب سینیٹر صاحب کہا رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب سنجیل کی سے بات کرنا چاہے تو اب بھی بہت سارے راستے نکل سکتے ہیں تو ایک تاثر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست اب اس مقام پر کھڑی ہو گئی ہے کہ اگر یہ اس سیاست میں اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر وہ نہیں تو پھر وہ نہیں کسی کی پرواہ نہیں اس تاثر کی نفی کرتے ہوئے اگر کوئی حضب اقتدار اور آپ کے درمیان کوئی رابطے ہو جائیں جیسے عام آدمی سوچ رہا ہے کہ اللہ کرے ہو ہی جائیں کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو یا نو ٹالرنس زیرو ٹالرنس ہینکرافٹ لوگوں کے لیے بقول آپ کے میں معافی جاتا ہوں میں یہ لفت نہیں استعمال کروں دیکھیں آپ شاید جانتے ہوں کہ ہمارے صدر صاحب ہم میڈیٹ کر رہے ہیں ٹاکس کے لیے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان صدر صاحب انہوں نے کہا ہے جنہوں نے میری جان کے پر حبدے کیے میں انہوں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں لیکن میں ان کو نہیں معاف کر سکتا ہے جیسے ملک کو لوٹا ہے اور ان کے نام جو ہے نا وہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کتنے کیسز تھے اور ان کو کس طرح سے عدالتوں میں بلائیا اور ان پر فردہ جرم بھی آئید ہونے والی تھی لیکن ان کو لاس ٹینٹ ان کو جو ہے نا وہ ملتے ہی معافی سیمی بخاری صاحبہ ملک لوٹنے والے ابھی تک تو الزام کی کیفیت ہے عدالتوں سے تو ثابت نہیں ہوا اب الزام میں یہ ہے کہ کچھ ملک لوٹنے والے حکومت میں آگئے اور کچھ ملک لوٹنے والوں کو آپ نے پارٹی کا صدر بنا دیا دیکھیں اعتصاب ہوگا تو سب کا ہوگا خان صاحب کے ساتھ جب جہانگیز ترین صاحب کی اگزیمپل دوں گی علیم خان صاحب جب ان پر پتا چلا کہ وہ ان پر کچھ عزامات ہیں تو خان صاحب نے ان کو اٹھا دیا تا فورا اور ان کا بلکہ اس کی وجہ سے وہ پارٹی بھی چھوڑتے جا چکے ہیں تو یہ سب اتضاب کا عمل سب کے لئے ہوگا انشاءاللہ تعالی خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری پارٹی میں جو آئے وہ دودھ کے دول جائیں گے آ کے اور معافیاں ملیں گی معافی تو دینی ہے دادتوں نے ان کے کیس بھی کھلیں گے سب کچھ ہوگا لیکن ہم سب سے بات ہو رہی تھی باتچیت کی ہم definitely حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے باتچیت کریں گے کہ ملک ہم سب کا ہے کسی ایک پارٹی کا یا کسی ایک بندے کی جاگیر نہیں ہے ہم نے عوام کی بات کریں عوام جو اس وقت دو روٹک کے لالے پڑے ہوئے ہیں جو لائنوں میں لگے ہوئے آٹے کے لئے لگے ہوئے ہیں ہم ان کی بات کریں ان پر یہ دن بھاری گزر رہے ہیں اس لئے ہم تیار ہیں خان صاحب نے اس لئے کہا میں ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتا جب نے اپنے تجربہ کار ہونے کا یہ ثبوت دیا آج کہ عوام جو ہیں وہ لائنوں میں لگ گئے ہیں ان کی بیروزگاری کا یہ عالم ہے مہنگائی کے چکی میں جو پس سے چلے جا رہے ہیں ان کے لئے بات کرنے ہم تیار ہیں لیکن ہم ان کو معاف بھی کر دیں گے جن میں اکیرمی ذات پر جن میں ہم لے کیے لیکن میں جو ہے نا ان کو معاف نہیں کروں گا سویل اکبر بھٹی صاحب یہ تو اہل سیاست سے تو ہم نے رہنمائی آسل کر لی اب ایک آم آدمی کی کچھ مسائل ہے نا زمنی الیکشن ہوتی ہے مران خان صاحب سات نشستوں پر جیتتے ہیں اب کار الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ان میں سے مران خان صاحب نے پھر جو سیٹیں چھوڑی ہیں ان کے اوپر ہم پھر الیکشن کروا دیں اچھا جو سیاسی جگنے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر لیکن ہماری رگوں سے ہمارے حصے کی خوشیاں نچوڑ کر آپ کب تک بار بار زمنی الیکشن کرواتے رہیں گے کوئی قانون تو بنائیں کہ بھائی کوئی آدمی کتنی سیٹوں پر کھڑا ہو سکتا ہے کوئی سات پر کھڑا ہو رہا ہے کوئی چھے پر کھڑا ہو رہا ہے پھر وہ چھوڑتا ہے پھر ہمارے پیسوں پر آپ زمنی الیکشن کراتے ہیں کوئی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جاتا ہے وہ سیٹ چھوڑ دیتا ہے وہ خالی ہو جاتی ہے پھر بھی الیکشن پبلک کے ذمہ پڑتا ہے سر تو پبلک کی آواز بھی تو سامنے آنی چاہیے پلٹیکا نیرٹیف کے ساتھ ساتھ سر بلکو درست کا آپ نہیں بلکو بجاہ کا آپ نہیں اور پہلے بھی آپ نے اور بیشتر لوگوں نے اس پوائنٹ کو ہمیشہ پوائنٹ آٹ کی ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو اہل اقتدار ہیں وہ مگن ہیں اپنے معاملات کے اندر اور میرا نہیں خیال ان کا حالات کے اندر کوئی اس جانب توجہ دینے کوئی اس بیٹھنے کو کوئی ایک کمیٹی قائم کننے کو تیار ہو جو اس قسم کی ترمیم کر سکتی تلے مان لیا قانون میں فوری طور پر ترمیم نہیں ہو سکتی لیکن عزب آپ کا تاریخ پر زیادہ زیادہ گہری نظر ہے جب مختلف ملکوں میں یہ دنیا کے اندر قوانین موجود نہیں تھے اخلاقیات تو سب سے بڑا قانون تھا جی بہت بڑی بڑی شخصیات آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کے اندر جہاں پر ریٹن کوئی چیز نہیں ہے تو اخلاقیات کی بنیاد کے پر بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں اب چلیں باقی تو سارے اسی سارے ایک ہی لائن میں کڑیوں کے مسلسل اقتدار اور اپوزیشن کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب تو آئے تھے ٹرینڈ سیٹر تھے عمران خان صاحب تو آئے تھے انصاف کی محروم 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 پسیو تبکیوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے قومی خزانے کے زیاق روکنے کے لیے اٹلیسٹ ان کو پتا تھا کہ اگر کوئی بھی کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہے یا مگر میری پارٹی سے کسی سارے لوگ نہیں جا رہے اس کے اوپر تو میں چلیں دو کرلوں دو سے ماضی میں بھی لڑتے رہے ہیں اور پتا تھا کہ میں نے ایک سیٹ رکھنی ہے اور اس ایک سیٹ کے جیتنے کے بعد بھی میں نے اسمبلی میں واپس نہیں آنا تو خلاقیات کا تقاضی تھا کہ ایک ہلکے کے اوپر الیکشن کے اوپر قومی خزانے سے کتنے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں چلیں وہ تو بجت ہو سکتی ہے نہیں کی اور ہم اس عوام کے قومی خزانے کے پیسے کے اوپر ہم نے اپنا اپنا پہکا بٹھانے کے لیے اسے زیادہ پر نہیں لڑ سکتا تو پہلے وہاں کی سیبل سوسائٹی عدالتوں میں گئی اس نے شور مچا پھر الیکشن کمیشن گیا اور اب تو الیکشن کمیشن وہاں اس پار پی چلا گیا ہے کہ دو بھی زیادہ ہیں ایک آدمی ایک ہلکہ ایک سیٹ تو ہمارے ہاں عوامی سطح پر ایسی کوئی ڈیمانڈ کبھی نہیں ہوتی آج صاحب ہمارے ہاں پولٹیکل اور اکنومک ڈسٹورشن اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ملابے لوگ اگر اس طرح میں بھی شاید کہیں پٹیشن کو فائل بھی ہو ٹیک اپ بھی نہیں ہوگی ڈیلی بیسز کے پر آپ صبح جب ٹی وی نشریات کا آغاز ہوتا ہے دن کا آغاز ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ کلہور اور اسلامباد کی عدالتوں کے اور مختلف معاملات جو پولٹیکل بیسز کے پر چل رہے ہیں پولٹیشن سے لیٹیڈ ہیں طاقتور لوگوں سے متعلقہ ہیں وہ چلنا شروع ہوتے ہیں اور کئی ایسے پٹیشنیں بس وہ دفتروں میں پڑی ہوئی ہیں تو جب کوئی حالات بہتر ہوں آپ کے تو می بھی کوئی جا کے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹائے شاید اس کی بات سنی جائے کوئی ڈریکشن آجائے کوئی رولنگ آجائے کوئی بلا کر متعلقہ ہوگی اس میں تو آئین میں ترمیم ہوگی جی کوئی کسی کو نوٹا سر ہوگا آئین علاؤ کرتا ہے کوئی برینسٹرومک سیکشن ہوگا تو کوئی بات آگے اس میں ایک اور رائے بھی سامنے آتی ہے آپ کے اختیارات بڑھانے کام کرنے کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں اس میں ترمیم ہو رہے ہیں آپ تو اس کے ایکسپرٹ ہیں سبجکت سے آپ سے رانمائی لیں گے میڈیا سے بھی شک ہوئے کہ میڈیا بھی دو چار شہروں کا ہے آپ درست کہہ رہے ہیں میڈیا کی کیا معاملہ ہے پرائیویٹ سیکٹر کا میڈیا ہے اور انہوں نے کیا کہ پیچھے ایک ریٹنگ سب کے ذہن میں وہ بیٹھا ہوئے انہی چیزوں کو فوکس کرنے جہاں پہ ٹاپ فور فائیو چیلنج جس چیز کو ہائیلائٹ کرنے سب نے ان کو فالو کرنے میرا بزنس موڈل ایسا ہے میں سروائیو نہیں کر سکتا میں نے ان کو فالو کرنے جس نے اچھی ڈگڈگی بجالی وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا ہوگی جی بالکل ایسا ہے رجل زیاد نمود صاحب جی میں میں اس پہ بات یہ کروں گا کہ بات آپ کی بالکل درست بات ہے کہ اس وقت ہم اتحامل نہیں ہیں اور پرٹیکلرلی جن حالات میں ہم موجود ہیں اور جن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جس الیکشنز پہ الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر ان کو کور کرنے کے لیے جو زیمنی الیکشنز پھر زیمنی الیکشنز وہ چیز بات یہ ہے نا جی کہ جو پارلیمان ہے اس کا کام کیا ہے آپ نے بھی اپنے اس میں ابھی بات کی ہے اس چیز کے بارے میں کہ آئین آئین میں ترمیم جو ہے حضور کیا یہ وہ چیزیں ہیں جو آئندہ ایک لانگ ٹرم جو ہے اس کا امپیکٹ ہو سکتے اس چیز کے بارے میں لیکن دیکھا جاتا ہے کبھی بھی اس چیز اس سائیڈ پہ کبھی اس چیز نے نہیں سوچا جس میں ملکی مفاد پیسے کا زیادہ یہ کون اس چیزیں یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ ہونے والی چیزیں تھیں جس کو کبھی بھی ڈسکس کبھی بھی ان کو ایجنڈا بھی نہیں رکھا اس چیز کے بارے میں رکھا گیا اور آئندہ سے یہ ہوتا رہے گا اس چیز کے بارے میں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہماری اب اب یہ یہاں پہ بات اگر امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اپنے نیب جو بندہ آتا ہے وہ اپنے آگے نیب کی امینڈمنٹ وہاں ہی ملک سے پاند گیا اور آپ کی کاروباری ایکٹیوٹیز ہی فوزیلائزڈ ہو کے رہ گئے میں سمجھتا ہوں جنہیں نیب نے اس کے کیا کہ آج تک ہم لوگوں کے پیسوں کے پیچھے کے جا ہمارے پیسے یہ واپس آ جائیں گے کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک پلی بارگین کا کوئی اشو آئے بہت سارے سے میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جو باہر کے لوگ ایک نیوی کے چیف تھے انہیں سزا ہوتی ہے امریکہ میں سزا ہوتی ہے وہ وہاں پہ کنفائن ہو جاتے ہیں منصور الکس میں منام ہے اس کو ان کا بھول رہا ہوں اب میں وہ ان کو یہاں پہ بلایا جاتا ہے وہی نیب اسے ڈیل کرتی ہے پری بارگین پہ جناب اسی پروٹوکل کے ساتھ واپس آتے ہیں اور آج بارگین کر کے ختم میں یہ سمجھتا ہوں یہ نیب کسی طور پہ بھی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ امینڈمنٹس آئی ہیں یہ تو خیر کمال کی آگئی ہے یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ کس کو بچانے کے لیے کون سی امینڈمنٹ کیا کر رہا ہے بس یہ چیز کس کی آوزنگ سوسائیٹی نے کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا اور پبلک اٹ لارج کو چیٹ کرنے کے لیے آپ نے کتنے لوگ بڑھا دیے تاکہ بھائی جان کی سوسائیٹی بچ جائے یہ تو اب لوگوں کی بدگمانی ہی ایسے ہی ہے نا صاحب بلکل ہیسے لوگ اس چیز پہ ختم کا وہ ادارہ ہی نہیں رہا ہے یہ تو کہہ دے ہیں کہ پیراغون قسم کی نہیں وہ انہوں نے اپنے لیے کی ہے نا جی ہاں یہ خیر ہماری بدگمانی ہے آپ کی پتہ نہیں انہوں نے اپنے لیے نہ کی نہیں نہیں ہم بھی اسی سوسائیٹی کا ایک حصہ ہے ہم اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اس چیز کے بارے میں صرف ٹھیک ہے گیاں چند سب آپ کیا کہہ دیں ساری کی جو اتصاب کا ادارہ ہے اس نے ٹھیک پرفارم کیا ہے ٹھیک پرفارم نہیں کیا ہے اس کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس میں اصلاحات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اس کا معیشت پہ اچھا اثر پڑا ہے برا اثر پڑا ہے جہاں تک پی پارٹی کا تعلق ہے پی پارٹی جب اٹھارہیں ترمیم آ رہا ہے کہ تب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو نیب کو ختم کر دے ہم وہ ادارے جو پہلے سے ہمارے سسن میں موجود ہیں انہیں اداروں کو ریفارم کر کے آگے لے کے آئے ابھی بھی نیب کو کیا کرنا ہے اور پھر نیب کی پرفارمس کیا رہی ہے جیدہ تک یہ پولٹیکل انجنیرنگ کا کام کیا ہے نا اور بیروکریسی کو بھی ٹائم کیا ہے بزنیسمنٹس کو بھی ٹائم کیا ہے ریکولیس اتنی نہیں آئی ہے کرکشن کے لیے ہمارے ہاں کتنے ادارے ہیں ایڈی کرکشن کا بھی ادارہ موجود ہے ایف آئیے بھی موجود ہے ایڈی میلی تو جو بھی انویسٹیکیشن کرنی ہیں وہ اس کو ہی کرنا ہے کبھی کبھی کسی کے گھر سے بلینز آف روپیز کا موجود ہے تو کچھ نہیں نکلتا ہے اتنے سالوں سے آپ کے ریفرنس پہلے آپ پکڑ کر بڑھا دیتے ہیں اس کے بعد نائنٹی دی انویسٹیکیشن کرتے ہیں اور دو سال چار سال مقتمع چلنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جب کوئی 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 جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پرپر انویسٹیکیشن ہی نہیں ہوئی پرپر جو چار سال وہ بھی پرپر نہیں ہوئی ہے اور جہلے وہ بری ہو جاتے ہیں تو اگر ملک کے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے تو بہت سارے ادارے موجود ہیں اور کرتے ہیں کو بڑھا دینا تو ادارے پہ ادارے بناتے جائیں تو میں سمجھ سا ہوں کہ نیب کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے ہاں افرہی ایک ضرورت نیب نے تو نقصان بھی دیا ہے میرا تو موقف یہ ہے اب امران خان کی حکومت پوری نیب پہ کھڑی تھی اتنے سارے کیسز میں امران خان نے اس کو کیسے یوز کیا جو سکیلر آتے رہے جہاں پہ بھی جس کی گورمنٹ کو چلانا ہو جو بل پات کروانا ہو آپ نیب کو ضرورت یہ ہے کہ ہماری جو ادارے ہیں جو ہم نے کانون بلائے ہیں ان پہ عمل کرے کانسٹویٹویشن کو فالو کریں تو کانسٹویٹویشن کو اگر ہم نہیں فالو کریں گے سنیڈر گیان چند صاحب آئین کے سارے احترام کے ساتھ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کانسٹویشن کو فالو تو کرنا چاہیے کانسٹویشن سے مقدس ڈاکومنٹ کسی بھی نیشن سٹیٹ کے لیے اور کیا ہوگا لیکن کانسٹویشن کے اندر سر بہت سارے مسائل ہیں جب تک آپ مسائل کو دور نہیں کریں گے مجھے سن رہے ہیں سر آپ گیاں چند صاحب تک میری آواز نہیں جا رہی گیاں صاحب دوبارہ اکاؤنٹویلیٹی ٹرانسپیرنسی تو بہت ضروری ہیں اگر اکاؤنٹویلیٹی نہ ہوئی جس کے نتیجے میں آج ہم اس حال پہ 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 چکے ہیں کہ ایک قانون سب کے لیے نہیں ہے لوگ امیر سے امیر ہو گیا غریب غریب ہو گیا ہوتا جا رہا ہے اسی وجہ سے کیونکہ نیب کے شکنجے میں آتے ہیں اور بچ چلے جاتے ہیں اور نیب میں آپ نے دیکھا امینڈمنٹس کی گئے پچاس پروڑ سے کم کی آپ کرپشن کریں تو آپ کو کھلی چھوٹ ہے پچاس پروڑ سے زیادہ ہوگی تو آپ پوچھ کچھ ہوگی اسی طرح آپ کے اہل و آیاز جتنے بھی احساسے ہیں وہ اپنے ڈیکلیئر نہیں کرنے بہت سی چیزیں انہوں نے اس طرح کی اور ان کو ظاہر پھر یہ کہیں کہ نیب کا دارہ رہے ہی نا ہم جو مرضی کریں لوٹے اس ملک کو اور ہمیں کو پوچھنے والا نہ ہو میں تو سمجھتی ہوں نیب ہمارے چیئرمن کو بلائی جائے جہاں جس چنکے اس لئے کہ آپ اپنے گھر اور اپنے خزانے بڑھاتے رہے کیا واقعی آپ کی پارٹی کی یہی رائے ہے کہ آپ میں سے جس کو بھی عدالت ملائے گی ہم پیش ہوں گے اور اکاؤنٹ بلیٹی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کی اوپر کچھ کیس آتے ہیں تو ان کو لیڈرز ہماری سارے روک رہے تھے لیکن انہیں کہ میں جاؤں گا میں پیش ہو گا آزاز تک بلار رہی ہیں گے اور انہیں ویڈیو کے لئے بھی ریکویسٹ کی لیکن وہ نہیں مانے گی تو خود گئے رسالت میں جب ان کو ڈاکٹرز منہ کر رہے رہے تو why not the rest of the leaders جی تم چاہتے ہیں یہ ایک قانون کے بالدستی کی جن تو ہم لڑ رہے ہیں کہ سب کے لئے ایک قانون ہو اور جو ملک کو لوٹے کو سوٹے اس طرح سے آزادی سے اگرنے کی جانتر نہ ہو جو اپنی نیپ کے آپ نے بات کی تینوں مہمانوں کی رائے ملے بڑی قابل قدر ہے لیکن میں اس سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گا نیپ کا قانون بہت شاندار قانون تھا امریکہ کے اندر یہ ریڈیز یہ پریکٹس تھی نیپ کو بنانے کا مقصد کیا تھا لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا عمر قید کرانا سزائے موہد دلوانا تو مقصد نہیں تھا ریکووری پرپس کے لیے نیپ کا وجود عمل میں آیا تھا باقی کار وائی یا فائی آپ کے پاس موجود تھی اب گڑبر کہاں پہ ہوئی کچھ ریکووریز بھی ہوئی پلی بارگین کا مقصد یہی تھا جو قومی خزانے کی رقم لوٹی جاتی ہے بجائے اس کے کہ آپ پندرہ سال سزاد دلوائیں اور دس سال کیس چلے شوٹیس ٹائم کے اندر اس کو ریکووری کریں وہ رکم قومی خزانے میں آئے اور مختلف مقصد کے لیے جو پبلی کے اوپر خرچ ہو نہیں وہ رکم خرچ ہو سکے خرابی وہاں پہ ہوئی جب ہم نے اس کی قانون کی سپیرٹ سے ہٹ کے اس کا ہم نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا سیاسی منادوں کے پر مقدمات بنانا شروع کیے تو پھر وہ مقدمات جو جنون تھے جس کے ایویڈنس تھے وہ اس کے اندر گرڈ مڈ ہو گئے جس یہاں پہ ایک فرق ہے قانون ان کو لایا ہی اس لیے گیا کہ نووے دن کا ریوانڈ لیں گے تین مہینے اندر رکھیں گے بیل کا تو ویسے ہی حق نہیں دیا ہم نے بیل تو ہو ہی نہیں سکتی تو اس کے بعد ہم خیال پیدا کریں گے یہاں پہ آپ نے وہ یعنی دیکھیں قادیاظم کبھی جیل نہیں گئی اور چلیں کسی اصول پہ چلے بھی جاتے تو کوئی حرج نہ ہوتا لیکن مالی بدنوانی پہ جیل جاتے ہوئی فخر کا اعلان کرنا اس کا مطلب ہے کہ کئی قانون میں پرابلم ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کا اطلاق ٹھیک نہیں ہو رہا اس لئے اس بندے کو پکڑا جائے ورنہ وہ یوں کرتا تو آگے تالی بجانے والا کوئی نہ آتا لوگ نفرت کرتے کہ یہ تو کرپٹ ہے یہ تو بے ایمان اس کے کی وہ انہوں نے ڈرافٹ ہی نہیں کی ہوتی ان کی ان کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے میں بیشتر کیسز کے اندر ایک ریفرنس تھا بیاسی ارور پی کا ایک ادارے سے متعلق وہ افسر آج بھی سرکاری افسر ہے جس کمپیوٹر پہ جس بلڈنگ میں اس نے پوری تحقیقات آئیو نہیں کیا رپورٹ کسی اور نے بنائی ہے درمیان میں انوال اور 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 اس چکر کے اندر بہترین کام ہے اسے کو چلاتے آگے اور ہیرو بھی بنے اس لانڈری سے نکل کے وہ وزرازم بھی بن گئے وہ صدر بھی بن گئے تو ان کے سے بہتر قانون کون ہو سکتا ہے یہ تو آپ کے اور امپاورمنٹ کر رہے تو اس کی امپلیمنٹیشن بدنیتی پر مبلی تھی جس کی وجہ سے جن لوگوں نے معاشر سے حکارت کے نظر سے گنا جانا تھا ان کی قد کارٹ میں اور اضافہ ہو جیسے سویل صاحب کہہ رہے جن لوگوں کسی حکارت سے دیکھنا چاہی مقصود ہو اس کا جرم نکل آتا نہیں میں بلکل میں اتفاہ کر ہوں اس کے بارے میں کہ یہ ترینڈ چل نکلا ہے ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ جن کا پولیٹیف وکٹرم ایشن ہوتی ہے اور اس کے اچھے ان کے محرکیاں ہوتے کہ جب میں پکڑا جاؤں گا تو کل میں مشہور ہوں مطلب ان کی جو ہے مشہوری ہوگی اس چیز کے بارے میں یہ وہ چیزیں ہیں میرا خیال ہے کہ جس نے کی حقیقت میں بتاؤ کہ نیپ کا فیلیر یوس وقت ہوا جب پلی بارگین انہوں نے انسرٹ کیا سویل صاحب نے بات کی اس چیز کے بارے میں پیسہ آنا فیکچولی نیپ کا مقصد تو یہی تھا کہ جن لوگوں نے جو ہے یہ نیشنل ریکاوری بیورو نہیں تھا سارے نیشنل اکاؤنٹیبلیٹی بیورو اکاؤنٹیبلیٹی تو یہی ہے نا جی کہ آپ نے یہ پیسہ آپ نے یہ پیسہ ہے یہ کہاں سے لیا اور کس سورس لیا اس کے کے بارے میں کہتی تھی پیسہ ریکاور کہیں سے بھی نہیں ہو پا رہا آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے جب افتدار میں آیا تو انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ ہم یہ پیسہ باپس ہے کیا ایک روپیہ آپ آپ باپس لا سکے بلکہ بائی دا ٹائم گزرنے وقت گزرنے کے بعد وہ آتے ہیں اور آ کے آپ کو ایک سلیٹ کی تو صاف کرتے ہیں اور وہ جناب آج آپ کے پرائم منسٹر بھی موجود ہیں وہاں پہ آپ کے فارم منسٹر جہاں پہ موجود ہیں فائنانس منسٹر جو ہیں یہ یہ وہی لوگ ہیں جو نیپ اس پہ تھے تو اس کا مطلب ہے نیپ میں کہیں کوئی نہ کوئی سکم موجود ہے جس کا ایڈوانٹج لے رہے ہیں اس کے بارے میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اس کا ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا جو قانون ہمیں کہتا ہے ہماری بدقسمت یہ ہے کہ لاغ کی ایمپلیمنٹ 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 خواہ نہیں دینے چاہیے جی جی میں گیاں چند صاحب آپ سے پوچھ رہا ہوں ہاں لیکن الیکشن تو نہ ہے یہ دوہزار پیس الیکشن کا سال ہے دو مہینے پہلے ہو یا دو مہینے بعد میں ہو لیکن الیکشن تو ہو نہ ہے اس میں کوئی دور آیا نہیں ہے لیکن الیکشن الیکشن کو پولٹیکس کھیل کر ملک کو نقصان پہچانا یہ ذرا بات سمجھ نہیں آرہی چلیں گے تو میں سمجھ تھا ہوں کہ یہ پورا کا پورا جو جو کھٹنا کھڑا کیا گیا ہے اس لیے کیا کیا کہ اگر میں نہیں تو کچھ نہیں یہی شورت جو ہے وہ دیموکرسی کو رد کرتی ہے ہم سمجھ کہ دیموکرسی پاکستان کے جی پاکستان میں چلنی چاہی جس کو عمران خان اور اس کی پاڈی مانے کے لئے تیار ہیں باقی پاکستان پاڈی بہت بڑی تلخیہ رہی ہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی ہم لڑتے رہی ہیں تو بہت سارے تلخیہ بھی رہی ہیں کل بھی ہم اپنے اپنے نشان پر لڑے گیا رولی جو آرز مرضی اپنے نشان پر الیکشن پر لڑے تو عمران خان جو ہیں وہ اس پورے سسٹم کو جہم کرنا چاہ رہے ہے کہ بلیک میل کر کے میں کسی بھی طرح سے بیٹ جاؤں پرائی میرسر کی گرسی پہ جس کے لئے اس کو چار سال موقع دیا گیا لیکن وہ ناکام لگ بھی ہیں ان کے اپنی اتحادی ہیں جو ان کو بنا کر بٹھا دی گئے تھے گیا صاحب آپ کا شکریہ 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 گفتگو رہے سیمی بخاری صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں پھر میں باقی دو امانوں کے مختصر سی رائے لیتا ہوں یہ جو سیناٹر دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب یہ بارہ تیرہ پارٹیاں جو دوسروں کی پیت پھار رہی ہی سڑکوں پہ جسی رہی تھی وہ کیوں کٹی ہوئی ہیں ان کا ایک مقصد تھا بری طریقے سے ہار سی ہار ہوئی ان نے لگ رہ تھا کہ عمران خان ناکام ہو گئے ہیں انہوں نے مہگائی کر دی انہوں نے ملک کو اس حالت میں لے آئے تو آج دیکھئے آج میں بات کریں تو کہاں عمران خان کا دور اور کہاں آج کا دور جو جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے ہم تو اسی لئے الیکشن چاہتے ہیں عوام کے جو پی جو پی سکو ووٹ دے گی ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی کو لے کر آنا چاہے اس کو قبول کرے گے بہت شکریہ سیمی صاحب سوی سوی مجھے تو بالکل نظر نہیں آرہے جو مجھے نظر آرہ آج میں تھوڑا صاحب کو بتا دوں آج تھوڑے در پہلے چائنا کے اندر ایک اجلاس ختم ہوا ہے جس کی سربراہی کی شی جن پنگ نے جنرل سیکٹری ہیں کمیونسٹ پارٹی کے ٹاپ پولٹیکل پارٹی کی ٹاپ ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس تھا مقصد کیا تھا اس کے اندر جو مختلف الیکٹرک کارز کی بیٹریوں بنانے والے جس نے دنیا کو سینتیس کمپنی کو لیڈ کیا اس نے بیٹھ کے اگلے پچیس سال کا چائنا کا جو پلین تھا پولٹیکل ایڈوائزری کمیٹی میں کمیونسٹ پارٹی کی پولٹیکل ایڈوائزری کمیٹی میں یہاں پہ ہم الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے عظیمی الیکشن ساتھ حلقوں میں ہو گئے دنیا کی دوسری بڑی طاقت تباہی کا راستہ میں اس کو چھوڑنا چاہیے اور یہ چھوٹر پچھتر سال کا فرسودہ نظام سے نکل کر کوئی ڈریکشن امیٹ ساتھ بڑا نام اکبود سوال ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے مس فٹ ہیں شروع میں ایک بیوروکریٹ نے کتاب لکھی تھی کہ جمہوریت is meant for cold countries ہمارے ہاں مزاج گرم ہے ماحول گرم ہے موسم گرم ہے جمہوریت کا پودا یہاں نہیں لگ یوں لگ رہا ہے کبھی امریت سے بھی اللہ بچائے میں بالکل اس کو سپورٹ نہیں کر رہا لیکن کوئی رستہ نکلنا چاہیے یہ جمہوریت تو لیک پولنگ ہے جی تنگ آگے ان کی گفتگو سن سن کے ایک دوسرے کے خلاف جو سارا دن ٹویٹر چل رہے ہوتے ہیں سر کوئی ملکی تعمیر تو کہیں زیر بیعث نہیں ہے گالم گلوچ ہے تو کہیں پرابلم جمہوریت میں ہے نظام دین میں کس میں نظام دین کوئی کہیں کہیں بنے گی اس کے بارے میں بات جی کہ ہم لوگ نے جو اس چیز کو ایک ایک سی روش میں بہتے رہے گے بات یہ دیکھیں جو جن درکی آفتہ کوئم میں وہ کہاں پہنچ گی اور ہم وہیں بیٹھے اس چیز کے بارے اچھا last question جی تیزاز حیسن صاحب کی آج کی پریس ٹاک سے لگا کہ جیسے وہ وکلا کی کوئی تحریک کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی ہرش شہری سے پیار کرے میری بات سنیں یہ میں تو سچی بات بتاؤں سب کو اچھا جب کنٹینر کے پار چڑھے گا پتہ بات سنیں جی اس وقت ہوں گے الیکشنز ہونے اس وقت چاہیے میں یہ چاہیتا ہوں کہ عمران خان بھلے ہے عمران خان ایک چیز کو یورپ کہ کہ آپ عمام میں جائیں جائز بات جائز بات بہت شکریہ آپ کا تمام محضرت شخصیات کا شکریہ آپ شکریہ آپ کا شکریہ اجازت چاہتا ہوں آپ سے ہلا آفیس